بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سارا اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا سکوکو کیوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہے بہت ہی مزیدار چوکلٹ میڈلینز کی ریسپی یہ فرنچ ٹی کے کہلاتے ہیں اور بہت آسانی سے ریسپی تیار ہو جاتی ہے بہت تھوڑے سے انگریڈینز میں ریسپی تیار ہوگی چلے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیا ہے میں نے دو انڈے میں نے روم ٹیمپریچر دو انڈے لیا تھے اور میرے پاس جو انڈے تھے وہ دو تھوڑے بڑے سائز کے تھے تو میں نے دو لیا اور اس کے بعد میں نے چینی لی تقریباً ہاف کپ اور اس کو اچھے سے ہاف کپ یعنی ہنڈر گرام میں نے چینی لی تھی اور یہ کیسٹر شگر تھی اس کو تھوڑا سا مکس کیا آپ چاہیں تو یہاں پہ ہینڈ بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈالا ایک کھانے کے چمچ شہد اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا ونیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس جو ہے وہ آپ چاہیں تو آپ ڈالیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس لئے ڈالا تھا بیکنگ کے بعد کسی وقت انڈے کی کچھ سمل بھی جو ہوتی ہے وہ آتی ہے کیک میں سے تو اس سے جانہ نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے مکس کرنے کے بعد آپ نے لیا ہنڈر گرام میدہ میں نے میدہ لیا تھا اگر آپ کے پاس سیل فریزنگ فلورو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے لیا کوکو پورڈر ٹوئنٹی گرامز اور ٹوئنٹی گرامز تقریباً ایک کھانے کا چمچ تھا اور اس کے بعد میں نے بیکنگ پورڈر ڈالا تھا ہاف ٹی سپون ان تینوں چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے اچھے سے چھان لیا اور چھاننے کے بعد اب اس کو مکس کر لیجی یہاں پہ بھی آپ چاہیں تو آپ اپنا ہینڈ جو بیٹر ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آسانی کے لیے کہ جن کے پاس ہینڈ بیٹر نہیں ہوتا وہ وسک سے بھی اچھے سے اس کی مکسنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اس کنسسٹینسی کا جو بیٹر کو تیار ہو جائے مکھن اور دودھ میں نے مکھن لیا تھا ہنڈر گرام اور اس کے اندر میں نے ٹوئنٹی ایمل میں نے دودھ ڈالا تھا اس کو اچھے سے میں مکس کروں گے مکس کرنے کے بعد جی میں اس کے اندر اس بیٹر کے اندر اس مکھن کو اور دودھ کو میں ڈال کے اچھے سے مکس کروں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جی اب آپ کے سامنے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ کافی پتلی ہو جائے گی اور جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بڑی اچھی سی کنسسٹینسی جو ہے وہ تیار ہو گئی اب اس کے بعد جو ہم اس کو جو نہ رکھیں گے فریج میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو کنسسٹینسی ہوگی وہ تھک ہو جائے گی اس کے اندر بٹر ڈالا تھا میں نے تو اس وجہ سے جو بٹر جو فریج میں جاتا ہے تو اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ دوبارہ سے وہ حال ہو جاتی ہے اب جی اب میں نے اس کو ڈالا تھا پائپنگ بیگ میں آپ کے اپنی مرضی آپ چاہیں تو آپ اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کے پائپ کر کے آپ اس کو بیکنگ جو ٹری ہے اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر آئس کریم سکوپ ہو تو اس سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ بیکنگ ٹری میں ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کی بیکنگ ٹری جو ہونی چاہیے اور جی اس کو میں کر رہی ہوں گریس میں نے آئل سے گریس کیا تھا آپ کی اپنی مرضی آپ چاہیں تو آپ بٹر سے بھی گریس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی جب ان کو سب کو گریس کر لیں گے تو میں نے جو پائپنگ بیگ تھا اس کی مدد سے میں نے جو بیٹر تھا وہ سارا میں نے ڈال دیا اس میڈلینز یعنی شل شیپ جو بیکنگ پین تھا یا میرے پاس تو یہ سیلیکون کی تھی تو اگر آپ کے پاس میٹل کا بھی ہو تب بھی آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے سے جی آپ اسے گریس کی جگہ تاکہ جو نہ نکالنے میں آسانی ہوئی ہے تو چونکہ نکالنے میں بہت آسانی ہو گئی تھی مجھے بکرس یہ سیلیکون کا تھا لیکن اگر آپ کے پاس میٹل کا ہو تو آپ اسے گریس اچھے سے کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اسے مکھن سے یا گھی سے گریس کریں اس کے بعد جی میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھا تھا at 180 degree centigrade for about 12 to 15 minutes 12 to 15 minutes میں یہ بہت اچھے جو تھے یہ کیک تیار ہو گئے تھے آپ کے سامنے ان کو میں نے کولنگ ریک پر رکھا کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ تھنڈے ہو جائیں اس ریسپی میں آپ بہت طرح کے جو میڈلینز اب تیار کر سکتے ہیں میں نے چوکلیٹ میڈلینز تیار کیے تھے اور ایون ونیلہ میڈلینز جو ہیں وہ بھی بہت زبرز تیار ہوتے ہیں آپ چاہے تو آپ ان کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ چاہے تو آپ جو میں نے ککنگ چوکلیٹ لی تھی اور ککنگ چوکلیٹ کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال لیا تھا تاکہ اس کے اندر کی تھوڑی سی جو ہے شائن جو ہے وہ برقرار رہے اور اگر آپ چاہے تو آپ مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے پھر یہ کیا تھا کہ میں نے انہی شیلز کے اندر جو ککنگ چوکلیٹ تھی اس کو میں نے سپیڈ کر دیا تھا اور ان کے اوپر ہی میں نے جو کےک بیک کیے ہیں ان کے اوپر میں نے چوکلیٹ کے اوپر رکھا اور اس کو میں نے تقریبا کچھ دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ فریج میں جا کے جو چوکلیٹ ہوتی ہے وہ دوبارہ سے سیٹ ہو جاتی ہے تو جی یہ بہت زبدس جو تھے یہ میڈلینز ہو گئے تیار مجھے امید ہے کہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے امید کرتی ہوں کہ میری اور ریسپیز جو ہیں وہ بھی آپ کو پسند آ رہی ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید اور جو میڈلینز کی ریسپیز ہیں وہ ضرور شیئر کروں گی مجھے امید ہے کہ میری سب ریسپیز آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے چینل کو وزٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو وزٹ کر کے اور بھی جو میری کیک کی اور جو ڈیفرنٹ میری ریسپیز ہیں ان کو بھی آپ ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائی گا کہ آپ کے میڈلینز جو ہیں وہ کیسے بنے یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت مزے کے بنے تھے مجھے کمنٹس میں بہت مزے کے بنے تھے